احسنوں ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر پاکستان بنے گا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے کوشش کی ہے کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کے حوالے سے جتنی جد و جہد کشمیری لوگوں کی ہے لاکھوں لوگوں نے اپنی جان قربان کی ہے ان کا حق ہے حق خدرادیت وہ دی جائے ان کو ایک نسل کشی ہو رہی ہے کافی مدد سے تقریباً ستر سال سے زیادہ ہو گئی ہے کشمیری لوگوں کی نسل کشی ہو رہی ہے پاکستان کی ایک پوری سپورٹ ہے او آئی سی ہو یا کہیں بھی کسی بھی فورم نے پاکستان نے ہمیشہ نسل پاکستان ہے پاکستان کی پوری قوم کشمیر قوس کے پیچھے ہے اور ایک افسوسناک یعنی کہ دل دکھانے والا جو پرویز مشرف صاحب کی دبئی میں انتقال کر گئے ہیں ان کی تدفین کراچی کے اندر ہوگی وہ پاکستان کے آرمی چیف رہ چکے تھے وہ صدر رہ چکے تھے اور ان کی بڑی خدمات تھی کافی سیاسی اختلافات بھی اپنی جگہ ہیں لیکن ان کا انتقال دبئی میں ہو گیا ہے تدفین کراچی کے اندر پاکستان میں ہوگی مجھے جوائن کیا ہے سٹوڈیو میں بریسر علی طایر صاحب تدزیہ نگاہ رہے ہیں اکیٹ میں کہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں اور مجھے ٹیلی فلائن پہ ہیں محترم جناب برگی ریٹار احمد سعید مناظ صاحب دفائی تدزیہ نگاہ رہے ہیں اکیٹ میں کہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں بہت شکریہ مجھے صاحب بریسر صاحب آج ایک افسوسناک آپ کو بھی خبر ملی سب کو پورے پاکستان کو اس سے بڑا دکھ ہے صدر پرویز سابق صدر پرویز مشرف صاحب دبئی میں انتقال کرے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بریگیڈیا صاحب کو بھی میرا السلام علیکم دیکھئے میر صاحب ظاہر ہے کہ ایک دکھی خبر ہے اور اِنَّا لِلَاهِ وَا اِنَّا وَلَىِ رَاجِونَ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو جو ہے یہ صدمہ پرداشت کرنے کی جو ہے وہ قوت دیں اور حمد دیں سبر دیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائیں بلکل ایسے ہی جیسے ہیں میری دعا ہے تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی جو ہے وہ جنت میں جائے مگر لیگیسی تو ان کی مکس تھی اور دنیا سے سب نے ہی جانا ہے آج وہ گئے ہیں کل کو آپ نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا اور سب نے اس دنیا سے جانا ہے دنیا فانی ہے مگر لیگیسی ان کی مکس تھی جو پالیسی تھی کہ لوگوں کو اٹھا کر اور امریکہ کو بیچا جائے اور اس کے ایوز ڈالر لیے جائیں یا امریکہ کی افغانستان میں جنگ کا حصہ بنا جائے یا ججز کو سپریم کورٹ کے ججز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے یا آئین کو ایبروگیٹ کر دیا جائے یا اپنا ایل ایف او لے کے آیا جائے یا بلوچستان کے اندر ملٹری آپریشن سٹارٹ کر دیا جائے یا ایم کیو ایم کو کراچی میں طاقتور کیا جائے یا پھر بارہ مئی کے اندر وکیلوں کا قتل عام کیا جائے یہ تمام وہ لیگیسیز ہیں جو جنرل ریٹائرٹ پرویز مشرف پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں اور اس کا ایک تاریخ اتصاب کرتی ہے اور تاریخ اس کا اتصاب کرتی رہے گی باقی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جتنے گناہ تھے ان کو معاف فرمائے وہ ہماری پاک فوج کے ہمیں اپنی پاک فوج سے بری محبت ہے برا پیار ہے ہمارے سر کا تاج ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے آئین پہ غازب ہوئے ان لوگوں کے اندر جن کی وجہ سے پاک فوج کی جو بدنامی ہوئی وہ پرویز مشرف صاحب بھی ان میں سے ایک تھے شامل تھے اور شاید ہمیں یہ دیکھنا پرے گا آج ان کی لیگیسی کو پیچھے دیکھتے ہوئے کہ دوزار سولہ میں وہ اشتہاری قرار دیئے گئے آپ کو پتا ہے سپیشل کورٹ کی طرف سے جس کے بعد کے آئین سے غداری کی ان کے اوپر جو ہے وہ کنوکشن بھی آیا تو آرٹیکل سکس یعنی غداری تو انہوں نے کی تھی وہ تو قانون میں ہمارے جو ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں موجود رہے گا تو وہ اشتہاری دوزار سولہ میں ہو اور دوزار سولہ کے بعد دوزار تیس تک وہ پاکستان میں نہیں آ سکے تو ہمیں شاید آج بیٹھ کے ان چیزوں کو سوچنا پرے گا میر صاحب کہ ہم کیوں لوگوں کے اوپر اپنی سرزمین کو تنگ کر دیتے ہیں بے شک وہ پرویز مشرف ہو یا بے شک وہ عرشت شریف ہو کیوں ہم چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے اوپر زمین اتنی تنگ کر دی جائے کہ ان کو باہر جانا پر جائے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں سوچنا پرے گا بٹ البتہ مشرف صاحب نے جو ڈیویلپمنٹ کی وہ اپنی جگہ ہے اس کا اطراف کرنا پرے گا اس کو کوئی جو ہے ڈینائی نہیں کر سکتا لیکن ان کی لیگیسی میکسڈ ہے اور وہ میں نے آپ کو بتایا جس طرح انہوں نے آئین اور جو ڈیشری کے اوپر صحیح پرکنے صاحب صاحبک صدر پرویز مشرف صاحب صاحبک آرمی چیف تھے اس کے انتقال میں سب کو دکھ ہے افسوس ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مجھے صاحب اپٹیمیسٹ پکچر لے کے چلوں گا جنرل مشرف کی مطالق سب سے پرہلے تو میں کہاں گا کہ اہت تھا جو تمام ہوا ان کے کریئر کے اندر صدر یا پولٹیکل لیول کے اوپر بلکل لکھتے لیکن اس کے پیچھے بھی کئی ریزنز ہیں کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ ان حالات کے شکار ہوئے اگر میں ان کے پروفیشنل لائف کی بات کروں تو ایک انتہائی ندر بہادر اور جان کو اپنے احتیلی پر رکھ کے لڑنے والے پاکستان آرمی کی کمانڈوں تھے اور جہاں تک پروفیشنل آرمی کی پروفیشنل کیرئر کا تعلق ہے تو کون سی ایسی اپوائنمنٹ ہے یہ ایسا کورس ہے جس کے اندر انہوں نے بہترین نمائع کردگی نہ دکھائی ہو جیسے پاکستان کی میچ کو بہتر بنانے میں یا اس کو روایف کرنے میں ان کا بہت قریبی کردار رہا ہے اگر میں بات کروں تو نہ صرف پاکستان ہے بلکہ مسلم امہ کے دوران کے درمیان بھی جرمشرف کی ایک انتہائی سٹیننگ ہے اس کی سنگل وجہ اگر میں ایک وجہ دوں تو اس سے سب چیزیں کلیر ہوئی تھی کہ نیٹین سیونٹی نائن میں جب خانہ کعبہ کے اوپر اٹیک ہوئا تھا تو جو آفسر اس کو لیڈ کر رہا تھا پاکستانی کمانڈوز کی جانب سے کہ خانہ کعبہ کو آزاد کرائے جا کہ خارجیوں سے تو اس کو لیڈ کرنے والے انسان جو اس کا نام جرمال پرویز مشرف اور پرویز مشرف صاحب کو اس وجہ سے پوری اسلامی دنیا میں کافی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور چند ایک پشنسیب لوگوں میں سے جنہوں نے خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر بھی نماز عدا کی ہے اس کے علاوہ اگر میں ان کی دیکھوں کہ سیاسی کیریئر کہہ رہی ہیں جب انوارمنٹ کے اندر وہ آئے ہیں تو انہوں نے ایک پاکستان کو انلائٹڈ موڈریشن کانسیپ دیا جو ایک 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 سیمیزم کی طرف پاکستان کو دیکھا جاتا تو انلائٹڈ موڈریشن کو انہوں نے کانسیپ دیا سب سے بڑی بات کہ ان کا جو نعرہ تھا سب سے پہلے پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شاید تیررزم جو ہے ان کی وجہ سے پاکستان میں آئی یا انہوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں کی ہیں جس کے وجہ سے انہیں آرٹیکل سکس لگا تو وہ بھی حالات کے اوپر اس طرح کی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ان کو ٹیک آور کرنا پڑا لیکن میں اس کی وجہ سپورٹ اس طرح سے نہیں کرتا کہ یہ پلٹیکل لیڈرز کا جو ہے یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کریں اس کے علاوہ اگر ڈیموکریسی کی طرف دیکھیں تو میرے خیال میں ڈیموکریسی کے اندر بھی انہوں نے گراس روٹ لیول کے اوپر کمانڈ لے کر رہے تھے اور کانسٹر لیول تک لوگوں کو امپاور کیا تھا جو اپنی جو ہے پاورز کو خود انجوائے کر رہے تھے اور پاکستان کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے پاکستان کی معیشت کو دیکھیں ایک انٹریویو میں جنرل مشرف سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے اتنا آٹھ سالہ جو دور تھا اس کے اندر کس چیز کو آپ جو ہے سیلیڈیٹ کریں گے تو انہوں نے بڑے فقر سے کہا تھا کہ میں کہوں گا کہ میں نے پاکستان کی ایکانومی کو ریوائیو کیا تھا اسی طرح پاورٹی الیویشن کے اگر بات کریں تو غربت میں نمائے کمی آئی تھی ابھی آپ ٹریڈر سے اگر بات کرتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ جو جنرل مشرف کا دور تھا انہوں نے جو کمایا تھا آج شاید وہ ان حالات کے دوران بھی وہ اس وقت کمایا ہوا ہے وہ آج کھا رہے ہیں اسی طرح کشمیر ایشو کو اگر دیکھیں جو کہ آج پانچ فبری کے حساب سے نمائے بھی ہے اس کو انہوں نے بڑا ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر لے کر گیا ہے ایک بہادر کمانڈر ہونے کے ناتے انہوں نے کارگل کی ایک جنگ کی اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ اور ہم آلماست ان کی گردم کو پکڑ گئے تھے انڈیا کو لیکن پھر دوبارہ پولیٹیکل لیڈرشپ کچھ بیکنگ اور اس طرح کر کے نہ ہونے کی وجہ سے دیچھے ریٹویٹ کرنا پڑا اور ہم کی بہادری کنداز اب اس طرح لگائی ہے کہ نینٹین نینٹین نائن کے اندر آپ ان کے شہرک پر پہنچے ہوئے تھے اور دوہزار ایک میں انہی کی ڈپلومیسی جو آگرہ سمیٹ جو ہوئی تھی اس نے اپنی میسیس کے ساتھ وہ جاتے ہیں ڈیلیگیشن لے کے جاتے ہیں اور ایک سپنس دیکھیں انڈیا کے اندر کہ ان کو اتنا ہونا ہے جاگر کر دیا تھا کہ دنیا کے پریشر کی وجہ سے آگرہ سمیٹ ہوئی اور جس میں جاکہ انہیں پاکستان کے موقع جو کشمیر کا ہے اس کو جاگر کیا سر کشمیر کا آج کشمیر کا پانچ فروری آپ کو پتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان نے چاہے اقوام متحدہ ہو چاہے اوائی سی ہو ہر جگہ پاکستان ہے ذریعاست عمام پبلک نے اس کو جاگر کیا ہے سپورٹ کیا ہے کیا کہیں گے کشمیر کے دن کے حوالے سے جی بلکل اگر آپ اس کو ہسٹورک اگر آپ دیکھیں گے یہ ہوا کیا تو بیسیکلی جب ایک سیشن ہری سنگھ نے ایکسید کیا تھا پاکستان کے بجائے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ جب وہ ان پاور تھا جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو یہ ایک سیشن جو معایدہ ہوا تھا انڈین گورنمنٹ کے ساتھ اس میں سیکرٹ ایڈنٹیٹی تھی لیکن نینٹین فورٹی ایٹ پورٹی نائن کے اندر آرٹیکل 370 جو ہے وہ کانسٹیٹیشن میں انڈیا کے ڈالا گیا جس میں ان کو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا آرٹیکل 370 میں کیا تھا کہ کشمیر کا اپنا کانسٹیٹیشن ہوگا اس میں اس کے اسپیشل اسٹیٹس اس کرائے گا ماں سوائے کمیونکیشن ڈیفینس اور فورن پولیسی کے باقی سب چیزیں جائیں وہ کشمیر اپنا خود کرے گا تو یہ جو ایکسیشن آکارڈ ہوا تھا ہری سنگ کا انڈیا نورمنٹ کا اس کا آرٹیکل سیون کے میرے خال میں اپنا اگینس تھا لیکن اس وقت بھی اس کو کافی ریزنٹ کیا گیا تھا اور انیس سو چوون کے اندر جب مومنٹ کشمیر میں بہت سٹرانگ ہوئی تھی تو نینٹین فور کے اندر آرٹیکل 35 اے کو ڈالا گیا جس میں مزید جو ہے وہ ان کو ایک قسم کا ٹیم کرنے کے لیے جو وہاں پہ کشمیری مجاہدین تھے کہ اب کوئی نون کشمیری کسی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا وہ ان کی یونیورسٹیز میں نہیں پڑ سکتا ہے وہاں پہ لینڈ نہیں خرید سکتا ہے اور وہاں پہ آکے باہر سے آکے شیٹل نہیں ہو سکتا تو یہ سب وہ چیزیں تھیں جو آرٹیکل 35 اے کے اندر بھی ہوئی لیکن اب ہوا یہ کہ دوہزار ایک نینٹین دوہزار انیس کے اندر جب اس کو ایبروگیٹ کیا گیا تو اس میں جب بی جی بے کی گورنمنٹ جو کہ آر اسیس کی ایک آف شیٹ ہے اس میں کچھ حالات اس طرح کے ڈبلپ ہو گئے کہ یہ انڈیا نے اس چیز کو بی جی بی گورنمنٹ نے اس کو آگے لے کے چلیں بی جی بے کی جو گورنمنٹ ہے اس کے منفیسٹو جو ہے بی جی بے کیا اس کے اندر یہ لکھا ہو ہے کہ وہ 35 اے اور 370 کو ایبروگیٹ کریں گے تو اس کے جب یہ ابھی ننڈر والا سلسلہ ہوا تھا فیبری کے اندر دوہزار انیس میں تو اس کے بعد جولائی دوہزار انیس میں عمران خان صاحب امریکہ گئے تھے جہاں پہ ٹرمپ نے ان کو کہا تھا کہ وہ میڈی ایٹ کرنے کے لیے تیار ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور موڈی میں یہی چاہتے ہیں تو یہ جو جب یہ خبر اس پہ چلی میڈیا کے اوپر بی جی تے کے لیے اور موڈی صاحب کے لیے بہت ڈیفکلٹ اس چیز کو ڈیجسٹ کرنا اور انہوں نے اگست میں ہی دوہزار انیس کے اندر میں ان دونوں آرٹیکلز کو ایبروگیٹ کر ویا تھا ابھی اس ایبروگیشن کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ پندت کلا کے بسانے کی کوشش ضرور کی ہے پچھلے چار سال تین سال کے اندر لیکن ابھی جو خبریں وہاں سے آ رہی ہیں لوگوں نے ان کے وہاں پہ ایکسپٹ بھی نہیں کیا اور جو وہاں کے جو پندت وہاں یہ ہندو آ کے جنہوں نے بسنے کی کوشش کی تھی وہ اپنے لائف کو تھرٹن سمجھتے ہوئے اب واپس جا رہے ہیں دوبارہ سے وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں بی جی بی گورنمنٹ کے ان کو لے کر آئیں لیکن اب وہ دنائل موڈ کے اندر ہیں ہندو آ پہ آنا بھی نہیں چاہتے ہیں تو الحمدلہ یہ سب چیزیں جو ہیں پاکستان کی سٹرونگ ڈپلومیسی کی وجہ سے ہے کہ کشمیر کی ایشو کو جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے اس میں اس ٹیم پر قرار رکھی ہوئی ہے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود پھر یہ کشمیر کا ایشو کیوں ابھی تک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے اور وہ کیوں ہی دیکھا جاتا کہ پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے یا کشمیر کو اس طرح سے نہیں ہم لوگ اس کو لے کے آگے چل رہے تو اس کو سول اگر ویزن میں کہوں گا تو وہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے جب آپ کے ان ہاؤس آپ کے ان آرڈر نہیں ہوگا اور پولیٹیکلی آپ سٹرون نہیں ہوں گے تو جو ڈمیسٹک لیول کے اوپر آپ کی آرڈیس نہیں ہے گورنمنٹ کی تو انٹرنیشن لیول کے اوپر آپ کی خود بخود آرگومنٹس میں سے جو ہے وہ اس ٹیم نکل جاتی ہے تو میرے خیال کے اندر آپ کو پولیٹیکل اسٹیبلیٹی کی ضرورت ہے بڑی مہرماری سر ٹائم لیمٹی ہے بلگے ریٹائر احمد سعید مناظ صاحب تب دفاعی تدجیانے کا بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکیشنز کو آگے بڑھا جو کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا ہمیشہ پوزیشن رہی ہے بڑی کلیر پوزیشن رہی ہے کافی ماضی میں اگر چلا جائے تو آئین کا آرٹیکل ٹو ففٹی سیون بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس دور میں جو ہے صرف کارل بٹو صاحب آئین میں تھے سب ہی کی ایک تھی کہ ٹو فوٹی سیون کو آئین میں جس طرح انتراج کیا گیا وہ بھی بڑا کلیر ہے اس کے بعد آؤٹ آف ڈا باکس ایک کہا رہا تھا کہ اس کا مسئلہ حل ہو اس سے ٹو فوٹی سیون کو بڑا نقصان پوچھ جا آہ بریسل صاحب آہ کشمیر بنے گا پاکستان آپ کو بتا ہے پاکستان تیس سال سے تو صرف پانچ فروری کو منا رہا ہے پچھتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کے پوری سپورٹ رہی ہے ہر معاملے کے اندر کشمیری عوام کو ایک پورا اپنا حق دیا جائے کیا کہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو مورل سپورٹ ہے اور پولٹیکل سپورٹ ہے وہ ہمیشہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ رہی ہے اور رہنی بھی چاہیے ہم in the words of قائد عظم محمد علی جنا we are the same in blood we are the same in culture we are the same in food we are the same in religion we are the same in tradition so we are the same people basically we are the people of the indus valley civilization تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری جو پولٹیکل اور مورل سپورٹ ہے وہ رہنی بھی چاہیے تھی ہم نے کوئی احسان نہیں کیا بلکہ یہ ہماری ڈیوٹی تھی کہ ہم اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ گھرے رہے ہیں اور جب آپ کسی کشمیری سے ملتے ہیں باہر ظاہر ہے وہ جو انڈیا نے جو رسٹکشنز لگائی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے وہ پاکستانیوں کے ساتھ اس طرح رابطے میں نہیں رہ سکتے مگر جب آپ باہر کسی تھرڈ تیسرے ملک میں ملتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو برہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھر ہے اور وہ انڈیا سے ازادی چاہتے ہیں بے شک وہ پاکستان کے ساتھ ملیں یا نہ ملیں مگر انڈیا سے ازادی چاہتے ہیں لیکن اس کے اندر میر صاحب ایک بات ہے جو میں نے اس کے اوپر تقریباً چار سے پانچ کالنم لکھے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیونکہ میں شاید چونکہ خود قانون دانوں اس وجہ سے ہر چیز کو قانون میں لہاتا ہوں مگر ہم نے ان کی پولیٹیکل اور مورل سپورٹ تو کی ہم ان کی لیگل سپورٹ نہیں کر سکے سکیورٹی کانسل کے جو ریزولوشنز ہیں وہ انڈیا وائلیٹ کرتا رہا اور خاص طور پہ جو پچھلے تین سالوں میں جس طرح سے وائلیٹ کیا گیا especially after the repeal of article 35A and article 370 of the Indian constitution اور اس کے بعد نئے domicile rules آگئے اور نئے domicile rules کے بعد باقی لوگوں کو اجازت دی گئی کہ آؤ وہاں پہ سرکاری نوکریان لو وہاں پر settle ہو میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ international court of justice میں challenge ہو جانا چاہیے تھا on the basis of just cogens on the basis of the Geneva conventions on the basis of the shimla agreement بہت سارے cause of action ہمارے پاس موجود تھے اور شاہ محمود قریشی اس وقت جو ہیں وہ وزیر خارجہ تھے انہوں نے یہ الان بھی کیا تھا بقاعدہ کہ ہم اس کو international court of justice میں لے کر جائیں گے پھر پتہ نہیں کیا policy change ہوئی کیوں policy change ہوئی اور ہم اس کو icj میں لے کے نہیں جا سکے میں آج بھی اس رائے کے اوپر کھرا ہوں کہ بالکل اسی طرح جیسے نکارا گواہ امریکہ کو جو ہے وہ intervention کے اوپر icj لے گیا تھا چھوٹا سا ملک تھا چھوٹا سا چھوٹا سا تیس بتیس لاکھ کی عبادی ہے اتنا سا وہ امریکہ جیسے بتیس کروڑ والے ملک کو اور سپر پاور کو icj میں لے گیا تھا اور کیس جیتا تھا ہمیں بھی چاہیے کہ اب ہم یہ جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے خاص طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو violations جس کوجنز کی ہو رہی ہیں جو human settlement جو ہے وہ donate domicile rules کے تحت نئی settlements کرائی جا رہی ہیں تاکہ جو indigenous اب آ دیا ہے اس کو وہاں سے ختم کر دیا جائے اور کل کو complete control اس valley کا لے لیا جائے وہ سریحاں international law کی نظر میں illegal ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس policy کے اوپر واضح ہو کر کوئی جو ہے وہ بیان جاری کریں کہ کیا ہم جس طرح political اور moral support کشمیریوں کی کر رہے ہیں کیا ہم ان کی legal support بھی کریں گے یا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے میرے ساتھ ہے ٹیلو لائن پہ ہیں غزالہ سیفی صاحبہ پیٹیا گرینمائے میں نے رہی چکی ہیں سینئر رہنمائے غزالہ صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی شو میں شکریہ آج کشمیر کا دن نے آپ کو پتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان اسی کے ساتھ ہی ایک افسوسناک خبر بھی ہے سابق صدر سابق آرمی چیف پرویز مشرف صاحب کا انتقال ہو گیا دبائی میں بڑی افسوسناک خبر ہے کیا کہیں گی ان دونوں چیزوں میں دیکھئے پرویز مشرف صاحب جو ہیں پاکستان کے سربراہ رہ چکے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی مسلمان کا انتقال ہو جانا کہ وہ پاکستان کا سربراہ رہا ہے بہت افسوس کی بات ہے اور گہری تازیت کا اظہار کرتی ہوں میں اس سلسلے میں اور اللہ ان کو غریبتے رحمت کرے آمین دوسری چیز آپ نے کہیں کشمیر کے بارے میں اہم دن ہے پانچ فروری اور کشمیر کے جو تمام اختیارات انہوں نے ضبط کیے پچھلے دوہزار انیس کی اگست سے لے کر آج تک ان کو کل کل نالفائے کرنے کی کوشش کی ہے مسلم مجورٹی آف کشمیر کو اور وہاں پر ہندوز مطلب ہندوتوہ سوچ کے ساتھ موڈی کی جو گارمنٹ ہے انہوں نے ادھر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پتم کرنے کی کوشش کی وہ مسلسل پاکستان جو ہے وہ اس کے خلاف ورزی کو بولتا رہا ہے اور پاکستان میں اور کشمیر میں جتنے بھی نوجوان بڑھے جو بھی اپنی اس تحریک میں جان دیتے ہیں شہید ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے دفنائے جاتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کشمیری عوام جو ہیں ان کی پاکستان سے کتنی محبت ہے اور کس قدر وہ اپنے پاکستان کے عوام کے ساتھ جمنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت زیادہ ظلم کیے گئے مختلف لیٹران پہ جنہوں نے بھی تحریک کا حصہ بنے انہیں جیلوں میں ڈالا گیا ان کو کوشش کی گئی کہ ان کو وہاں رائٹس نہ ملیں دفنانے کی اور بہت سارے لوگوں کو شہید کیا گیا اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے اور پاکستان نے ہمیشہ اس کی مضمت کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمن اور پشکے فرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کو اپنا کیس سمجھا اور اپنے آپ کو انبیسٹر کہا پشمیر ایشو کیلئے اور اقوام متحدہ میں بھی اس کی کشمیر ایشو اور دیکھئے اس وقت وہ اور بہت سارے انٹرنل معاملات تھے جس سے خوبی باقف نہیں تھے اس وقت اور اس وجہ سے بہت سارے جو معاملات تھے وہ جس طرح ہونے چاہیے تھے وہ اس طرح سے نہیں ہو پائے مگر پاکستان کا ایک ایک بچہ ایک ایک جوان ایک ایک عورت ایک ایک مرد ان کشمیری جوانوں کے ساتھ ہیں اور ہم نہ صرف یہ کی زمانی طور پہ بلکہ ہم نے سٹریٹیجی بھی بنائی میں کشمیر کمیٹی کا حصہ بھی دی اور ہم نے سٹریٹیجائز کیا تھا کہ ہم دیکھئے ہم نے کشمیر کا کرکٹ بھی کروائی گئی اور ہم نے کوشش کی کہ کشمیری جو کاؤز ہے اس کو ڈفرنٹ طریقوں سے انائی نیشن جنرل اسیمبلی میں کے اندر بھی اور دنیا کی دوسری اسیمبلیز کے اندر بھی اس واملے کو اٹھایا گیا اور کوشش کی گئی اس سلسل کوشش کی گئی کہ پاکستان کا یہ جو مقدمہ ہے اور یہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے اس کو پیرماؤنٹ طریقے سے ٹاپ پر پریوریٹی کے طور پر لے کے چلا جائے صحیح آپ کو پتا ہے کہ امران خان صاحب نے تحریک کا اعلان کیا ہے جیل بھرو تحریک آپ کو پتا ہے یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے یہ مٹیلائز ہوگا آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا سخت فیصلہ کرنا اور دباؤ ڈالنا اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتقامی کاروائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی انتقامی کاروائی اب لیڈران کی تو بات الگ ہے بابا چودری کے ساتھ جو انہوں نے کیا اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو ہتھکڑیاں ڈال کر ایک سینئر لیڈر کو ہتھکڑیاں مطلب کس وجہ سے ہتھکڑیاں ڈالے گئیں اور کوئی ایک سٹیٹمنٹ دینے پہ اور یہ جو سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں مختلف پارٹی کے لیڈران عمران خان کے بارے میں اور دوسری بات انہیں ان کی بہن کے بارے میں ان کی ان کی بائیف کے بارے میں جو جس قسم کی بدکلامیاں کرتے رہے ہیں کیا اس کے نتیجے میں بھی کوئی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی جا کے ان کو ہتھکڑیاں ڈالے گی دیکھیں کوئی ایک سلیقہ طریقہ سب کچھ بھول گئے ہیں پھر یہ لوگ وہ لوگ غریب عمام جن کو پھیلے لگا کے دیئے گئے جن کو سسٹیننس دی گئی جن کی مدد کی گئی کہ مالی طور پر کہ وہ احساس پروگرام کا حصہ بنے ان کے پھیلے ان کی چیزیں وہ سب مسمار کر دی پارلمنٹ لوجس کے اندر جا کے تالے توڑے گئے کہ زندگی میں یہ نہیں ہوا کہ تالے توڑے جائیں بغیر ایم این اے کی موجودگی کے انتہائی اللیگل اور انتہائی فاشسٹ کارمنٹ کا یہ ایکسنس ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں اور کوئی بھی سیبل آئیس سسائیٹی جو ہے اس کے اندر ایک طرف تو ان کی ناکامی ہے کہ فائنانشل جو ان کی جو سٹریٹیجی ہے وہ بالکل زیرو ایکنومک کنڈیشنز انہوں نے میچے لے کر آگئے پاکستان کی آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ اپنے سمان اپنے مال مطا جو سرے محل میں ہے اور جو لنڈن میں انہوں نے پی ایم ایل این والوں کے جو پراپٹیز ہیں اور دنیا میں وہ لے آئیں پاکستان میں تو پاکستان کو کہ گلی گلی جا کے بھیگنی مانگنی پڑے گی جب یہ اتنے رئیس اور اتنے امیر ہیں اور چھپا رہے ہیں تو پاکستان کی بھلائی کے لیے ان کو یہ سب چیزیں اپنے ملک میں لے کے آنی چاہیے تاکہ یہ اگر راج کرنا چاہتے ہیں تو شان سے رہیں پاکستان کی شان کو نہ خراب کریں صحیح بریسر صاحب بیٹھے ہیں بریسر علی طائر صاحب تجزیہ نگاہ رہے ہیں اکیٹ مکیں کالم نسٹ ہیں بریسر صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان نے جل بھرو تحریک یعنی کہ اس کا اعلان کیا ہے کامیاب سٹرائٹیجی ہے دباؤ پڑے گا حکومت کے اوپر اس کے ٹارگیٹس اچیو ہوں گے جلدی الیکشن پہ گورنمنٹ گھبرائے گی کیا لگ رہا ہے آپ کو نہیں سر i respectfully disagree اور میں جو ہوں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب یہ والی قربانیاں نہ دیں پہلے بھی خان صاحب ایک دفعہ کنٹینر پہ تھے تو مجھے یاد ہے انہوں نے کہا بجلی کے بلوں کو آگ لگا دی کیس کے بلوں کو آگ لگا دی اور بعد میں پتہ لگا کہ ان کے اپنے جو گھر کے گزر کے بل تھے وہ پے ہوئے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے تو بلوں کو آگ لگائی تھی تو انہوں نے یہ نون لیگ کی طرح شہید جمہوریت نہ بنائیں کہ جیسے نواز شیف کی گاری کے نیچے بچہ آ گیا تو وہ جو ایک ان کا کیپٹن دماغ جو ہے کیپٹن انکومپیٹنٹ میں اس کو کہتا ہوں وہ اس نے کہا جی کہ یہ بچہ تو شہید جمہوریت ہے تو لوگوں کے بھی بیوی بچے ہیں یہ ینگ لوگوں کو بجائے اس کے یہ لیڈرشپ نہیں ہے there is not لیڈرشپ کہ آپ اس کو کہیں کہ exams میں اچھا perform کرو آگے آگے service services میں آؤ اپنے ملک کے لئے کچھ کرو اچھے وکیل بنو اچھے انجینئر بنو اچھے ڈاکٹر بنو خان صاحب پاکستان کے بچوں کو کہہ رہے ہیں جیل بھرو for what for your prime ministership are you kidding me بلائیں نا اپنے بچوں کو پہلے میں خان صاحب کا support کروں گا میں بھی جیل چلا جاؤں گا خان صاحب بلالیں اپنے بچوں کو اور کہیں کہ پہلے ان دونوں کو جیل میں ڈالو جس دن خان صاحب نے ان دونوں کو جیل میں ڈالا اس دن میں اس strategy کو support کر دوں گا الطاف حسین آتا ہے تو وہ کہتا ہے گنیں اٹھا لو لر پرو state سے اپنی طاقت کے لئے وہ بندے مروا جاتا ہے نواز شریف آتا ہے تو وہ رضاکار بنا جاتا ہے people's party آتی ہے تو وہ جیالے بنا کے جو ہے وہ کارساز میں بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں آج تک وہ تو سارے بیٹھ کے corruption کر رہے ہیں اور کیا دیا ان کو وہ جو کارساز میں بچارے شہید ہوئے اسی طرح یہ خان صاحب آپ اس کے اوپر آگئے ہیں جی کہ جیل بھرو یار مطلب کوئی کسی کا بچے ہیں کسی کے بیٹے ہیں کیا آپ لگوں کو ہو گئے ہیں میں کہہ رہا ہوں جتنے ایم ای نیز ہے میں بری رسپیکفلی ٹو میم از ویل خیر ان کا تو سطیفہ بھی شاید میرا خیال ایکسپٹ ہو گیا ہوگا مجھے نہیں پتا کہ کیا پوزیشن ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اگر اس strategy کو کوئی پی ٹی آئی والا جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپنا او اے لیول والا بیچلرز کرنے والا ماسٹرز کرنے والا بچہ ہے اس کو یونیورسٹی سے نکال کے جیل بھیجے جس دن وہ جیل بھیج دے گا اس دن میں strategy کو جو ہے وہ سپورٹ کر لوں گا this is absolute nonsense جو خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اور نہ ان سے ان کو کوئی strategy مل لی ہے یہ اسی طرح ہے کہ اسیمبلیاں تور دو اسیمبلیاں تور کے آج پنجاب میں مار کھا رہے ہیں کیا ملے پہلے کا 33 سیٹوں کے اوپر خود election لروں گا آپ پیچھے آگئے تو بری confused strategy ہے اس طرح ان کی پی ڈی ایم کی strategy تو اس کے مقابلے میں بری خطرناک ہے اور جس طرح جو بات مہم کرنی تھی میں اس کو second کرتے ہوئے کہ مجھے یاد ہے جب آپ کا دور حکومت تھا تو جوید لطیف کو بھی ایک بیان کے اوپر ہی آپ نے پگر کے جو ہے وہ اندر کر دیا تھا بڑے بڑے صحافی تھے بیچارے جن کو آپ نے پگر کے روم دیا تھا وہ بیچارے جیلوں میں یعنی چکر کاٹتے رہے تو سیم اب ہمیں یہ بھی نظر آ رہا اور میں دونوں کو کنڈیم کر رہا ہوں مجھے شہبار شریف سے بھی میری ملاقات ہوئی شہبار شریف صاحب کراچی آئے انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے کہا کہ میں political victimization نہیں کروں گا لیکن وہ انہوں نے جب پرائیم نیسٹر بنے سب سے پہلے assembly میں کھرے ہو کے بھی کا لیکن وہی رانہ سناولہ جس کے اوپر خود پندرہ کلو ہیروین پری تھی آج وہ لوگوں کے اوپر شراب کی بوتلیں ڈال رہا ہے یہ سیاست دان کس لیول پہ اس ملک کو لے کے آ رہے ہیں آخر امیچورٹی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے لوگوں کے یورین ٹیسٹ کروا کے ریپورٹیں پبلک کروا رہے ہیں یعنی کوئی رانہ سناولہ کو تو خیر شرم نہیں آئے گی وہ تو ظاہر ہے ایک ٹیئر کا لیڈر ہے لیکن وزیراعظم شباز شریف صاحب ہے مچور آدمی ہے ان کو تو کم از کم شرم آنی چاہیے نا کہ یہ کیا عرکتیں کر رہے ہیں میڈم کنفیوز سٹریٹیجی ہے آپ کی بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اے میں نے ہاں کنفیوز سٹریٹیجی ہے آپ کی کابیاب نہیں جائے گی بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں ان کا اپنا ایک ردی عمل ہے اس ٹیچمنٹ کی اوپر اور میں اس کو رسپیکٹ کرتے ہوں کیونکہ تمام پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے اسی طرح سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ جیل چلا جائے گا تو اس کا فیوچر جائے ہو جائے گا ایف آئی آر ایک درج ہو جاتی ہے کسی بھی نوجوان کے اوپر تو اس کو ویزا نہیں ملتا اور مسائل ہوتے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مگر یہاں پہ جیل بھرو تحریک سے مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے پلٹیکل ایکٹیوز جو کہ سیاست کا حصہ ہے اور سیاست سے جو ہم پہ تنقید بھی ہوتی ہے سوال بھی ہوتے ہیں تو یہ بات کہیں گئی ہے کہ جب آپ بے خطر ہوکے جس کو چاہے اٹھا رہے ہیں جس پہ چاہے الزام لگ رہا ہے شاہدانہ گزاد کے اوپر اٹھا لیا ایف آئی آر کر دی ہم عورتوں کی بھی کوئی تحفظ نہیں ہے اس وقت تو جب آپ لوگ کسی طرح سے روک نہیں رہے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے کسی چھوڑنا نہیں چاہتے مشکلات میں آپ گھے رہے ہوئے ہیں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جانے سے اور جیل میں ہو جانے سے آپ لوگوں کو تسکین ملتی ہے تو ٹھیک ہے ہم بھر جائیں گے جیلوں میں یہ ایک اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جو ایکچولی انڈکیٹیو ہے آپ کی جو پی ایم ایل این اور پی ڈی این کی جو بوگس کارمنٹ انڈ بوگس پالیسی جس کے اندر وہ سب کو رگرٹ رہے ہیں اور کسی کو بھی اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ وہ جو ہے وہ کنپ سکے اور آپ دیکھیں اگر کسی جنرلسٹ کے ساتھ کے سیوہ دور میں کوئی ہو جاتی ہے انہوں نے چھانٹ چھانٹ کی مار رہے ہیں گولی چلا رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں عمران خان کی ٹانک ٹانک پہ گولی لگی اور اس کے بعد یہ مزاق اڑا رہے تھے کہ یہ ایسے کیسے وہ پہنچ گیا اپنے ہسپتال میں کیوں علاج کر آیا آپ کے پاس تو ہسپتال ہے نہیں چھوٹے سے چھوٹے آپریشن کے لیے آپ کو لندن جانا پڑتا ہے سی ای سی کی میٹنگ ہوتی ہے تو پورا جہاز چارٹر ہو کہ چند دن چلا جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہمارے جو ساتھ بڑی مہربانی آہ غزالہ صحیفی صاحب رہین وہاں آہ تحریک انصاف سابقائے میں نے ان کا پوائنٹ آف یا گئے نظر بیک اٹم کا بریک اٹم جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریکی کا اعلان کیا ہے ملکی طور مسائل آپ کے سامنے ہیں مہنگائی بے روزگاری معیشیت بہتر نہیں ہے یہ حکومت جو پی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے اعلان کیا تھا ہم آتے ہی ایک بہتری لائیں گے ملک کے اندر ایک بڑا ریلیف آئے گا امام کو پبلک کو اس سے پہلے تحریک انصافی تقریباً چار سال گورنمنٹ رہی اس میں بھی کوئی ریلیف نہیں ملا دونوں دونوں گورنمنٹ صاحب کے سامنے ایک گورنمنٹ ایک سال کی ہے دوسری گورنمنٹ سالے تین چار سال کی گورنمنٹ سے اس میں بھی حالات بہتر نہیں تھے اس میں بھی حالات بہتر نہیں ہے دعوے وعدے دونوں نے کیے تھے کیا کہیں گے سر میں بڑا کٹیگوریکلی آپ کو یہ بات اپنا پوائنٹ اف یو سامنے رکھوں ویری کٹیگوریکلی کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں کوئی میریکل نہیں ہو سکتا آپ یہ اللہ دین کے چراغ والی جو منٹیلٹی ہے یہ اب ہم پاکستانیے کو ختم کرنی پڑے گی اس کے اندر تین چیزیں ہیں ایک تو پری انٹرپیٹیٹیو سٹیج ہے ایک انٹرپیٹیو سٹیج ہے ایک پوسٹ انٹرپیٹیٹیو سٹیج ہے جو پری انٹرپیٹیٹیو سٹیج ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ کا جو سیاستدان ہے اس نے اس ملک سے کرپشن کر 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 ٹھیک ٹھاک پیسہ کمایا اور اس کی وجہ سے آپ کا جو اکنومی کے علاقہ ہیں وہ خراب سے خرابتر ہوتے گئے نسال کے طور پر جتنے بھی لوگ حکومت میرے جب آپ انہیں دیکھتے ہیں آپ پرویز مشرف صاحب کی بات کر رہے تھے تو ان کے بھی انکاؤنٹیبل ایسٹس تھے جو صرف ایک گریڈ بائیس یا سپیشل پیس کیل کی نوکری جس پہ وہ تھے صرف اس کی تنخواہ سے وہ ایکسپلین نہیں ہو سکتے تھے the same is true for نواز شریف صاحب the same is true for عاصف زرداری صاحب and the same is true for عمران خان صاحب جو توشہ خانہ کی گھریاں شریع ہیں انہوں نے بیچیں آخر ظاہرہ کئی نہ کئی سے تو پیسے آ رہے ہیں ان کے پاس بھی تو ایک تو پہلی بات ہے پری انٹرپیٹیو سٹیج میں ہمیں یہ بات سمجھ دی پرے گی کہ ہمارا سیاستدان جو ہے وہ پیسہ کھا کر ملک سے باہر لے گیا ہے پھر ایک آتی ہے انٹرپیٹیو سٹیج وہ انٹرپیٹیو سٹیج یہ ہے کہ اس وقت ملک کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی قوم کو ultimately قربانی دینی پرے گی سبسیڈیز کو ختم کرنا پرے گا ٹیکس بیس کو برہانا پرے گا اپنے ایکسپورٹز برہانے پرے گے اب اپنی ریلائنس ختم کرنی پرے گی اور پھر ایک آتی ہے پوسٹ انٹرپیٹیو سٹیج کے اس سب کو کرنا کیسے ہے اور جب ہم اس پوسٹ انٹرپیٹیو سٹیج پر آتے ہیں تو اس کا جو سٹیپ ون ہے وہ ہم مس کر رہے ہیں اور وہ سٹیپ ون یہ ہے کہ نیشنل یونٹی اور نیشنل کوہیشن ہو مسئلہ یہ ہے کہ جو ساروں نے مل کے جن لوگوں نے کھایا پیا اس ملک کو اس ملک کے کو دعاو پہ لگا کے اپنا بینیفٹ کمائے آج وہی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن the issue with پاکستان right now is that it has become a kleptocracy اگر نواز شریف کے بعد مریم نواز شریف ہے جو ہے وہ عاصف زرداری کے بعد ان کا بیٹا بلاول بھٹو ہے اور جب یہ خان صاحب کا ٹائم آئے گا ریٹائرمنٹ کی طرف تو ان کا بھی بیٹا یہ میری بات آپ مار کر لیں وہ کسی شیخ رشید یا علی محمد خان کے ہاتھ میں پارٹی یا مراد سعید کے ہاتھ میں پارٹی نہیں کر کے جائیں گے ان کا بھی بیٹا جو ہے یہاں پر آ جائے گا پہنچ جائے گا تو ہم ایک کلپٹو کریسی میں فسے ہوئے ہیں اور اس کے اندر پہلا سٹیپ یہ ہے اس کو ختم کرنے کا یا اس سے نکلنے کا کہ ہم سب لوگ ساتھ بیٹھیں اور یونٹی کے ساتھ کچھ ڈیسیجنز نہیں انفورچنیٹلی اتنی بری بری ہمارے لیڈرز کی ایگوز ہیں اتنی بری بری ایگوز ہیں کہ وہ پاکستان سے بری ہیں اور کیونکہ ہم ایک یونیفائیڈ اکنومک پولیسی نہیں بنا پارے ایک اپنے جو ہے فائنینس منسٹر ہوتا ہے وہ اس آگ ڈار کیونکہ سمدھی ہوتا ہے نباز شریف کا اس کے ٹانگیں کاٹنی شروع کر دیتا ہے اور پھر جب اس کی جگہ پہ آگے بیٹھتا تو حالات کو نوز ڈائیو کروا دیتا ہے صرف اپنی ایگو کے اندر کہ میں سمدھی ہوں تو یہ مفتا اسماعیل وارٹن سکول کا پراب ہے تو یہ پراب لکھا بندہ اب لگے گا حالانکہ مجھ جیسے اکاؤنٹ کو لگنا چاہیے کیونکہ میں سمدھی ہوں تو یہ جو ایگو ہے نا یہ جو ایگو ٹسٹیکل نیچر پاکستان کی پولیٹیشنز کی ہے اس کلپٹو کریسی کی ہے اس کی وجہ سے ہم اس مشکل سے باہر نہیں نکلنے پارے اس مشکل سے باہر نکلنے کا سٹیپ نمبر ون یہی ہے کہ عمران خان عاصف زرداری نواز شریف مولانا فضل الرحمان جتنے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں اور چونکہ فوج بھی اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہے وہ سب ساتھ بیٹھیں اور ایزا سٹیک ہولڈر بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ یہ وہ ڈیسیجنز ہیں جو ہم نے لینے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی تو آپ اس مسئلہ سے باہر نکلنا شروع ہوں گے ورنہ ادر وائز یہاں پر آپ رجب تہیر بردوان کو آکے بٹھا دیں یا بل کلنٹن کو آکے بٹھا دیں وہ بھی ایکانومی کو نوز ڈائی بھی کروائے گا جب تک ایک یونیفائیڈ نیشنل کنسنسز موجود نہیں ہوگا سر آپ نے اتنی ڈیٹیل میں بتایا سبھی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں ملک کے اندر مسائل ہیں بہت ہی آپ کو بتایا اب مسائل بھی بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں عمران خان کو اپنے اقتدار کی لگ پڑیئے پرسی کی لگئے وہ اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے دوسری طرف پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اپنے اقتدار کو بچائیں عمران خان کی پوری سٹریٹیجی ناکام نہیں گئی لانگ مارس سے لے کر ابھی تک کیا کہیں گے سوالے سے آپ کہنے ہیں کہ سٹریٹیجی ناکام گئی ہے میں تو کہہ رہا ہوں ایک سٹپ پیچھے آ جاتے ہیں سٹریٹیجی کوئی تھی ہی نہیں یہ تو ایڈ آگ پالیسی کے اوپر وہ چل رہی ہیں اور وہ اب تو پرویز الہی کی بھی آڈیو لیگ جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ فواد چودری کے سارے پلین ہیں یہ اور دیکھیں ہر پلین جو ہے وہ میس فائر ہو رہا ہے بغیر پلیننگ کے حکومتیں اس طرح نہیں گرتیں یہ بڑی پلین کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور اگر خان صاحب یہ ون سیمیٹی ٹو ووٹوں کی حکومت تھی ایک ووٹ بھی کام ہوتا تو یہ الیکشنز کی طرف بات چلے جانا تھا مگر ہوتا تب جب خان صاحب اسیمبلی میں بیٹھے رہتے لیکن کسی نے مشرع دیا اسیمبلی سے استیفے دے دو اسیمبلی سے استیفے دے دی ہے ورنہ مشکل میں تو شباز شریف پر گیا تھا جب بی ای پی نے کہا ووٹس کا اور ایم کیو ایم ڈگ مگانا شروع ہوئی تو خان کے پاس پورا موقع تھا کہ اگر وہ پرائیم نیسٹر نہیں بنتا کم اسیمبلی کو ہینگ کر آکر ڈیزولف کر والے تھا صدر بھی اپنا تھا اگر جو ہے دو یا تین دفعہ الیکشنز ہوتے رن آف الیکشنز اس میں کوئی بندہ میجوریٹی نہ لے پاتا تو الٹی میٹلی اس نے پارلمنٹ تحلیم ہونا تھا یہ آئین کے اندر در جائے تو الیکشنز ہو جانے تھے مگر خان صاحب نے اس پوسیبلیٹی کو دیکھا ہی نہیں اسیمبلیوں سے استیفہ دے دیا پھر جب ہم نے کہا کہ ان اسیمبلیوں کو ڈیزولف نہ کریں جو کیئر ٹیکر آئیں گے الیکشن کمیشن لگائے گا آپ کو پسند نہیں آئیں گے خان صاحب نے کہا نہیں پھر وہ پتہ نہیں کس کی بات سن رہے تھے اسیمبلیان بڑی مہربانی بڑی مہربانی پیرستر علی طاہر صاحب جس طرح کے حالات ہیں آپ کے سامنے ہے معیشت بہتر نہیں ہے حالات بہتر نہیں ہے اور سیاسی جماعتیں آمنے سامنے فیس ٹو فیس ہیں کشمیر بنے گا پاکستان ایک بڑی مدت کے ساتھ ایک جد و جہد ہو رہی ہے یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کامیابی بھی ہے تو اس مسئلے کو اتنا اجاغر کیا ہے انٹرناشنلی ڈپلومیٹیکلی کہ ان کو ایک سپورٹ ملی ہے اور ضرور کشمیر بنے گا پاکستان اسی کے ساتھ پروز مشرف صاحب کی جو انتقال ہوا ہے اس کے اوپر افسوس میں اس فیملی کے ساتھ ہیں اسی کے ساتھ ہی جائز اللہ حافظ